میرا اسٹال جو ہے سات دفعہ جلائے گیا پانچ دفعہ لوٹا گیا لیکن میں نے ہمت نہیں آئی بجے بجے سے رہنا جلو گے تو راک ہو جاؤ گا تو بجا بجا سر آ اور محنت کرتا رہا جو ہے نا چار سو خجبوں کی کلیکشن ہے اور پوری دنیا میں پرفیوم چوک نام کی کوئی جگہ نہیں اور خجبو جو ہے وہ ہر موسم میں مختلف لگائی جاتی ہے لیکن میرا ایک خواب یہ ہے کہ یہ پرفیوم چوک کی مارکیٹ بنے میں نام پوچھتا ہوں نام پوچھ کر کے ان کو خجبو سیلیکٹ کر دیتا ہوں خاص بات یہ تھی آپ نے بتایا کہ جی علم العداد والی اپنے بات کی کہ نام سے جو آپ نکال دیتے ہیں میرے بارے میں بتایا کون سا سوٹے بے لوگا راشد اصن نام ہے میرا آپ کو یہ ہوگو لگایا کریں بہت اس کی خجبو ہے ہوگو آپ کی باتا بھی یہاں پر ہے کوئی ہوگو یہ ہوگو ہے یہ ہوگو ہے جی سوڑا سا جی یہ یہاں لگتا ہے یہاں لگتا ہے یہ دھوڑوں سائٹ پر رگڑیں پہلیں اب اس کو ایسے لگتا ہے اس کو ایسے کر کے اوپر سے نیچے لگائیں پانچ دکھتا ہے اس میں ایسے لگتا ہے اس میں ایسے لگتا ہے یہ ایسے لگانا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے سلام علیکم ناظرین میں ہوں موجود ہے پرسیون چاپ اور یہاں پہ شاپ نظر آ رہی ہے شاپ پر بیٹے میں بھائی آئیے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم جناب ملتے ہیں کیا نام ایسے آپ کا میرا نام ہے مرسلین شیروانی مرسلین صاحب کافی عرصے سے کئی سالوں سے میں دیکھتا رہا ہوں پوری کراجی ہیں پرفیوم چاپ کی ایک چاکنگ ہوئی ہوئی ہے اس زمانے میں سوچل میڈیا بھی نہیں تھا ایک اچھی آپ کی مارکٹنگ سائٹی ہے تو توڑا سا اپنا تعرف کر دی ہے اپنی شاپ کا اور آپ کی کیا اسپیشیلیٹی ہے میرا نام ہے مرسلین شیروانی اور میں پرفیوم چاک کا فاؤنڈر ہوں اور پوری دنیا میں پرفیوم چاک نام کی کوئی جگہ نہیں سوائے گلستان جوہر کے یہ انیس سو نینیانوے میں میں یہاں آیا تھا تو یہاں بالکل سنناٹا تھا اور رات آٹھ بجے یہاں بالکل ہر چیز بند ہو جاتی تھی گو پندیرہ تو میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں تو تو ظاہر ہے کام تو دیکھو کرنا ہے آپ کام کرو گے تو کام پھیلے گا باتیں کرو گے تو باتیں پھیلیں گے تو میں نے کام کو ترجیح دی اچھا اس دوران میں بہت پریشانی آئی علاقے کے بتہ خور ریاستی اداروں کے لوگ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پورا پاکستان بھتے پہ چل رہا ہے تو مجھ پر بھی ظاہر ہے تریڈ آئی لیکن میں نے کسی کو ایک روپیہ نہیں دیا میرا اسٹال جو ہے سات دفعہ جلایا گیا پانچ دفعہ لوٹا گیا لیکن میں نے ہمت نہیں آئی کیونکہ کہتے ہیں کہ بجے بجے سے رہنا جلو گے تو راک ہو جاؤ گا تو بجا بجا سا رہا اور طرح تو آج جو ہے ما شاء اللہ پورے پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی پرفیوم چوک کو لوگ جانتے ہیں اور اصل چیز جو ہے نا اس کی ایک کالیٹی کہ اگر آپ نے خوشبو کی کالیٹی مینٹین رکھی برقرار رکھی تو یقینا لوگ دوبارہ ضرور آئیں گے پھر دوسرا یہ کہ اگر لوگوں کو ان کی پسند کی خوشبو مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے میں نام پوچھتا ہوں نام پوچھ کر کے ان کو خوشبو سیلیکٹ کر دیتا ہوں ایک دو تین خوشبویں تو لازمی ہوتی ہے جس طرح لوگوں کو کھانے میں پینے میں کپڑے میں بہت ساری ڈیفرنٹ مطلب ظاہرے ہوتی ہیں کہ بھئی میں یہ نہیں کھا رہا یہ میں شوق سے کھاتا ہوں تو اسی طرح خوشبو کا بھی ہے کہ بندے کی ہر بندے کی خوشبو نفسیاتی خواہش ہے جو ہر ایک کی مختلف ہے ہاں دیکھیں اصل میں یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا علم ہے جس کو کہتے ہیں علم العداد ٹھیک ہے نا علم قیافہ اسی طرح بہت سارے علم ہیں تو علم کسی کے باپ کی میراست تو ہے نہیں ایک موچی کے پاس بھی ہو سکتا ہے جو چپلیں جوڑ رہا ہے لوگوں کی تو بس یہ تھوڑا سا علم ہے ظاہرے سٹیڈی ہے میری تین سرکاری نوکریاں کی تینوں سے استیفہ دے دیا مگر یہاں کے بیٹھ گیا یہاں بھی بیٹھنے نہیں دیا بہت تنکیا لوگوں نے یہ کتنی کلیکشن ہے آپ میرے پاس اس وقت چار سو خوشبوں کی کلیکشن ہے ٹھیک ہے اور خوشبو جو ہے وہ ہر موسم میں مختلف لگائی جاتی ہے جینٹس کی الگ ہوتی ہے لیڈیز کی الگ ہوتی ہے دن کی الگ ہوتی ہے رات کی الگ ہوتی ہے میڈ نائٹ کی الگ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بہت بڑی رینج ہے خوشبو نہیں یہ دیکھیں پاکستان میں تو کوئی خوشبو بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے جتنی بھی خوشبو ہیں وہ سب فرانس سے اسپین سے اور جرمنی سے آتی ہیں انڈیا بھی کچھ خوشبو بناتا ہے اچھا سندل جو ہے صرف انڈیا میں ہی ہوتا ہے اور سندل کا جو اس وقت ریٹ چلنا ہے کم از کم ساڑھے چار لاکھ روپے کلو ہے سندل تو اب مجھے بتائیں کہ کون لے گا اس کو لہٰذا بارل چل رہا ہے خوشبو میں نے جو یہاں پر سروے کیا ہے کیونکہ میں جب فٹپاد پر بیٹھا ہوں گلستان جور کی تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہر غریب آدمی وہ آدمی جو دکان میں نہیں جا سکتا نہیں چڑھ سکتا شیشے کی دکان ائر کنڈیشن کی دکان وہ یہاں آ کر کے اپنی پسند کی خوشبو لے جاتا ہے تو یہ میں یہاں پر مطلب سب لوگوں کے لئے بیٹھا ہوں گا مجھے یہاں لوگوں کی تفریق نہیں ہے کہ یہ پرادو میں آیا ہے یہ لینڈ کروزر میں آیا ہے یہ موٹر سائیکل پر آیا ہے یہ کار میں آیا ہے یا یہ پیدل آیا ہے یا اس کے کپڑے جو ہے وہ پھٹے پرانے میلے ہیں یا یہ بہت زیادہ ساف سترے کپڑے رادو گھڑی پہن کر آیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے دیکھیں میرا ایک خواب یہ ہے کہ یہ پرفیوم چوک کی مارکیٹ بنے آپ کو پتہ ہے کہ جو خواب انسان سوتے میں دیکھتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا ہے اور جو خواب انسان کو سونے نہیں دیتے اصل خواب وہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آپ اچھا یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کافی کلیکشن یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں الشمامت العمر مجموعہ زمزم بخور البخور اطرقابہ حجر اسوات الخلیج انا فواق مکہ جنت الفردوس الرجا دربار خس مطلب لا تعداد آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور الگ الگ نام جو ہم نے سنے بھی نہیں ہوں گئے ایسے زبدس قسم کے پرفیوم یہاں پر موجود ہیں یہ نیچے بھی موجود ہیں یہاں آپ دیکھیں کافی کلیکشن ہے یہ کچھ انگلیش میں بھی نام ملیں گے یا آپ کو ٹائگر ڈیویڈ بیگم ڈیویڈ بیگم آپ کچھ کہنا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو سائز ہے یہ تین بوتلوں کے سائز ہے یہ تین ایمل یہ سکس ایمل یہ بارہ ایمل ٹھیک ہے تو اس اس کے جو ریٹ ہیں وہ ہر بوتل پر لکھے ہیں یہ تین ایمل سکس ایمل بارہ ایمل اس کے ریٹ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر فرمائش ہوتی ہے تو یہ اسپری میں بھی بن جاتا ہے اور اسپری کے لیے دیکھیں یہ تیس ایمل کی بارٹل ہے یہ ٹھیک ہے یہ تیس ایمل کی بارٹل ہے اور یہ جو ہے یہ پچاس ایمل کی بارٹل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ سو ایمل کی بارٹل ہے ٹھیک ہے تو جس کی جیسی فرمائش ہوتی ہے ویسی اس کو اسپری میں بھی مل جاتی ہے آپ کی خاص بات یہ تھی آپ نے بتایا ہے کہ جی علم العداد والی اپنے بات کی نام سے جو ہے آپ نکال دیتے ہیں تو میرے بارے میں بتایا ہے کون سا سوٹے پر لوگا راشد اصن نام ہے میرا آپ کیوں ہے ہوگو لگایا کریں بہت اچھی ہوگو ہے ہوگو آپ کی بات آپ یہاں پر ہے کوئی ہوگو یہ ہوگو ہے یہ ہوگو ہے جی تھوڑا سا جی یہ یہاں نہیں لگا رہتا ہے یہ یہاں لگایا یہ دونوں سائٹ پر رگھنے پہلے ہیں ایسے کھول اب اس کو ایسے کھول اس کو ایسے کردے کہ اوپر سے نیچے لگائیں پہنے اس کو ایسے لگانا ہوتا ہے یہ ایسے لگانا ہوتا ہے اس سے خفرے میں خراب نہیں ہوں کہ میشان بھی نہیں آئے گی میشان بھی نہیں آئے گا اور بہت اچھی خوشبو سب کو آئے گا دیکھیں یہ لکھا ہے یہ اوپر آپ دورا دورا زوم کرلیں اس کو یہ لکھا ہے خوشبو کے پاس لے جا کر نہیں سونگے دونوں ہاتھوں کو کلائی پر خوشبو رگڑ کر کپڑوں پر اوپر سے نیچے لگائیں خوشبو ناک سے سونگی تو کیا فائدہ خوشبو وہ ہے جو خود محسوس ہو زبردست بہتین بھائی یہ تو سمجھیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں فلسفی بھی لگ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ گورمنٹ ڈاپ بھی کیے اور سارا کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور انہوں نے جو خواب دیکھا ہے وہ ہماری دعائیں ہیں اور ناظرین سے بھی میں گزارش کروں کہ وہ بھی دعا کریں کہ یہ پرفیوم چوک تو ہے بخیدہ ایک مارکل بنے یہ خواب ہے ہمارے بھائی کا اور بس یہ ہی ہے یہ جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں نا ہمارے ویورز ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ صرف ایک مرتبہ لگ دیں پرفیوم چوک کراچی پاکستان یہ آپ سے میری محبت کا ایک بہترین سمر ہوگا بہت بہت شکریہ جناب ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور تکلیہ اللہ حافظ